موسیقی ابھی صبح کے پورچے بجرے اور بلکل رات تھے اور بچوں کو سکول بیجنے کے لیے اٹھ چکی ہمیں چائے بنا لوں گی اور یہاں پہ یہ جو رات دہی جمع کے رکھا تھا کوئی کپڑا ملنی نہیں رہا تھا دستر کو آتا کھانے والا اسی کے ساتھ باندھ کے رکھ دیا میں نے اللہ حافظ دروازہ بند کریں السلام علیکم میری یوٹیپ فیملی تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آئیں سب میرے ساتھ مل کے ناشتہ کر لیں یہ میں نے جو ہے نا بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد یہ اپنا جو دہی جمع ہوا تھا وہ اور چائے کا ایک کپ لے کے اور دے تھوڑا سا ساکھ پڑا ہوا تھا ہم نے کل بننایا تھا جو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا تو ناشتہ کرنے لگی ہوں اور اب بھی یہ دیکھیں سورج کتنا خوبصورت سا نکلا ہوا ہے ساکھ جو ہوتا ہے نا بہت ہی مزے کا ہوتا ہے لیکن میری امی نے کچھ چیزیں بھیجی تھی گاؤں سے تو اس کے ساتھ جو ہے نا ساکھ بھیجا لیکن بلکل تھوڑا سا تھا اب بھی ہماری امی اتنا ہمیں بھیجتی ہے لیکن ہمیں کہتے ہیں اتنا آیا نہیں ہے تو جو ہے نا اس نے اپنے جیسے سالن بنایا تھا تو ماں ماں ہوتی ہے نا تو تھوڑا سا ہمارے لئے لکھا ہوا تھا تو اس نے کہا بیسی کام کی چیزیں ہماری وہاں سے آنی تھی تو کہا آپ لوگ بھی ٹیسٹ کر لیں تو تھوڑا سا بھیجا تھا تو آج اب لوگوں کے ساتھ کچھ منیکیور کی حوالے سے انفرمیشن شیئر کرنے جا رہی ہوں بلوگنگ تو کر رہی ہوں میں لیکن جو ہے نا آج میں نے کہا کوئی کام کی چیز کرتے ہیں تو یہاں پہ پیچ کا بلیچ میرے پاس ابھی آویل بل تھا تو میں نے یہ بنایا ہے وائٹننگ کی کیپسول ڈال کے ارکے گلاب کا پانی ڈال کے اور گلیسرین ڈال کے یہ تین چیزیں ایڈ کی ہیں اور بنایا ہے اچھا سا بلیچ اور ہم اس کو ہاتھوں پہ لگا لیں گے اس سے پہلے اگر آپ کے ہاتھوں پہ نیل پینٹ لگا ہوا ہے تو اس کو اچھے سے ریموو کر لیں اور ہم ریموو کرنے کے لیے جو ہے یوز کرتے ہیں ریواز کی نیل پینٹ ریموور یہ بہت اچھی ہوتی ہے اسے نیلوں پہ کچھ کچھ ہوتا ہے جو نیلوں پہ کلر آ جاتا ہے جس کلر کی ہوتی ہیں یہ ریواز کی بہت اچھی ہے تو ہم یہ یوز کرتے ہیں نیل پینٹ ریموور اور یہ میں ویسے بلیچ یوز کرتی ہوں سوفٹ ٹچ کا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن ہمارا ابھی جانا نہیں ہوا ویسے بھی طبیت خراب ہے تو جو ہے نا یہ میں نے پیچ کا کیا ہے پیچ کی جو ساشی ہوتی ہیں ہاتھوں کے لیے اچھی ہوتی ہیں یہاں پہ کٹ لگا ہوا تھا کام کرتے وقت یہاں پہ یہ کٹ لگا ہوا تھا تو اس میں جو ہے نا ایریٹیٹ کر رہا تھا بلیچ تو ہم نے اتار دیا ہے اور باقی یہ پرے بازوں پہ ہیں تو جو ہے نا بھی یہ اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے ہم جو ہے نا مینیکیور مطلب فیشل کریں گے باقی فل مینیکیور جیسے آپ کے پاس چیزیں ہیں تو کر لیں جو جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ہم نے بلیچ جو ہے اتار لیا ہے اور ابھی کرنے لگے ہیں کلنزنگ جگار والے کام گھر پہ جو چیزیں موجود ہیں بندہ اپنا کام شروع کریں کیوں پاولر جانے کی ضرورتیں جاتے ہیں پاولر بھی لیکن کبھی کبھی خود بھی گھر کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے ہاتھ ساف رہیں تو ابھی پوری یہ کلنزنگ کر دیں گے ہمارا پورا مینی بیوڈی کا سامان تھا لیکن جب ہم نے اوپر گھر کی شیفٹنگ کی تھی تو سارا ہمارا گم ہو گیا تو ہمارے پاس جو ہے نا ابھی اسی برش سے ہم کام چلانے والے ہیں تو ابھی جو ہے نا ہم نے یہ کلنزنگ اٹھائی ہے اس کے بعد اس کرپ بغیرہ سٹیپ سٹیپ ہمیں سے کلنزنگ کر دیں گے تو اسی طرح آپ کے پاس جو بھی گھر میں چیزیں ہیں فیشل کی تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ کلنزنگ سکرب اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کرتے جائیں ویسے سردیوں میں بہت ہی خانہ کراب ہوتا ہے ہاتھوں کا پاؤں کا یہاں پہ بیچری بہن کو میں نے گھر کا کام چھڑوا کے بٹھا دیا ہے میں نے کہا میری ویڈیو کے لیے آ جاؤ تو یہ اس دن ہم نے شوپنگ کی تھی تو یہ نیل پینٹ لیے تھے ہم نے شوپنگ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی ساری شوپنگ کھولو اگر ہو سکا تو کروں گی ویسے بھی کچھ چیزیں یوز کی ہیں ابھی باقی تو پڑھی ہوئی ہوئی ویسے تو آپ کے ساتھ آر ویڈیو میں شیئر ہوئی جائیں گی تو یہ نیل پینٹ لیے تھے تو جو یہ گلیٹر والا نیل پینٹ ہے ٹونی انٹینہ ان کا نام ہے اور کرسچن کے ہیں بہت اچھی پرینٹ ہے یہ تو یہ جو گلیٹر والا ہے یہ بہت ہی مشکل سے اترتا ہے آتوں کو ابھی ہم نہیں لگائیں گے بہت ہی مشکل سے اترتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سوف نرم نرم میرے ہاتھ دیکھیں بھی کیسے لگ رہے ہیں اور اس کے دیکھیں اچھے فریش فریش ہو گئے تو ہم لگا لیں گے ابھی ایلو ویرا جیل کیونکہ ابھی فیہ ہوگی ہے نا کلنزنگ تو ڈرائے ڈرائے ہو رہے ہیں تو ویسے بھی ایلو ویرا جیل آپ اگر ہاتھوں کو موں کو لگاتے رہے ہیں بہت ہی اچھا ہوتا ہے سردیوں میں بھی اس کا اسے نہیں آتا تو لوگ کہتے ہیں نہیں آتا آتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن یہ کرتے رہنا پڑتا ہے نا آپ کو اور یہاں پہ پورے ہاتھوں پہ نیل پینٹ لگا لیں گے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ کلر مطلب لڑکیوں کے حساب سے بہت اچھا ہے نا چلتا ہوا کلر ہمارے پاس لائٹ کلر بہت سارے ہیں پنک اور جیسے لائٹ ہوتے ہیں سارے کلر سارے ہمارے لائٹ ہیں میری بہن کو پنک اور جو ہے نا اس طرح کا کلر ہے پنک جو ڈارک والا پنک ہوتا ہے باقی سارے لائٹ ہیں تو اس دفعہ میں نے کہا تھوڑا سالک سا کلر لے لو جو تھوڑا اچھا بھی لگتا ہے نا لڑکیوں کے حساب سے آتوں پہ بہت سے بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو کلر لگانا بہت مشکل ہوتا ہے ہم نہیں لگاتے نماز کی وجہ سے تو ہم فنکشنوں پہ بھی اتنا نہیں لگا کے جاتے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس نیل پینٹ ریموور تھا میں نے کہا چلو ریموور کر دیں گے ابھی مینیکیور کیا ہے تو تھوڑا ہاتھوں کو اچھا دکھا دیتے ہیں پھر مینے کا اتار لینا بعد میں جو ہے نا آپ نماز پڑھتے ہوئی سے بھی تو مینے کا اتار لینا ابھی ہم نے یہ کلر مینے کا دیکھیں کتنا خوبصورت لگتا ہے اس کا ریزل پیچے کرتے ہیں اور مینیکیور کی وجہ سے دویں نے اس نے لگا لیا تھا بہت ہی خوبصورت کلر لگ رہا ہے اور یقین کریں ہاتھوں کو اس طرح اگر کلین اگر مہینے میں بھی ایک بار کر لینا تو بہت ہی صاف ہمارے ہاتھ رہے لیکن وہ یقین کریں مجھ سے تو موہ کی بھی کیر کی نہیں جاتی تو ہاتھوں کی کیا کریں جب بچے ہو جاتے ہیں بس اس ماہ کو ہی بتا ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی کتنے ہی صاف ہو گئے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کلر ٹونی اینڈ ٹینہ کریسٹن برینڈ کے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا بی ویچری کا سارا کام پڑھو اور ان آتنوں کے ساتھ ویسے تو ماسی آئی ہوئے اور ابھی یہ لاسٹ والا جو ہے ہمارا فلٹر والا ہے جو پہلے آپ نے دیکھا اس میں کوئی فلٹر نہیں تھا تو اس میں فلٹر ہے اور یہی پہ لیتے ہیں اجازت ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ